جوڑ موننگ ایوریون تو آج پھر سے ایک نئی صبح کا آغاز ہے تو پھر دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہوتا ہے ابھی ہم فیلحال آئے ہیں حسن بھائی کے گھر اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہلے سے موجود ہیں کون؟ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احمد بھائی اسلام علیکم وعلیکم السلام اید انبارک اید کا دوسرا دن پیار مبارک تو ویڈی کیا؟ علاقہ کرم اچھا یہ بتاؤ کل کیا کھایا مرگیدہ گوش بھی کھاتا دوں رات کے تین بجے کڑا ایکن کھاتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ لگ رہی یہ پارٹی پہ یہ دیکھا کلا کلا گیاں ہے توپا آگے حسن بھائی آگیا تو چیک کریں حسن بھائی تیار شیار ہو کر آ چکے ہیں پینٹ شل پہنی ہوئی ہے اور سانو نیدہ سے آگے تیار ہو جو چیک کریں اور ہم بیسے یہ کل والے کپڑے اس کے بھی کل والے ہیں دیکھا اپنے کپڑے دیکھیں اس کے بھی کل والے ہیں میرے بھی کل والے دا سال پرائے پایا ہے پہنے دا سال پرائے پایا ہے لیکن پائے تھے ہیں تو گائز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میرا گلہ بیٹھا ہوا ہے کل سے تو گزارہ کرنا پڑے گا ہسا ہی تو حسن بھائی ہم جا کہاں رہے ہیں یہ تو پتائیں میں اور حسن بھائی تو پھر بھی کوئی گپ شک کر لیتے ہیں باتیں چھاتے کر لیتے ہیں لیکن یہ احمد بھائی صرف موبیل کو لگے رہتے ہیں باتا نہیں یا کیا مسئلہ جب ویسے تو پب جی کھیلتا رہے گا تھوڑا سا فری ہوگا تو ٹک ٹوک چلا لے گا یا یوٹیوب چلا لے گا گانے سننے لگ جائے گا تو پھر ہمارے ساتھ رہنے کے کیا فیدہ ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں سنڈے کو کیسے کابو کرے سنڈے کو مطلب اعتبار کو کیسے کابو کرتے ہیں کمال چیک کریں ان کا میں ماجن ہوں اچھا جی چیک کریں پنجاب بھی یہ چاک ہے نا ارائی پوتا نا سنڈہ مطلب بھینس کو کہہ رہی ہے ہے نا کہ گائے کو بھینس کو کہہ رہی ہے تو بات کچھ اس طرح ہے کہ ہمارے بال ہوئے پڑتے خراب اب ہم نے کنگی کیا تو ہمیں ابھی احمد بھائی نے بتایا ہے کہ جوس پلانے لگے ہیں وہ تو ابھی جا کے پتا کرتے ہیں کیا بات ہے انہوں نے پہلے ہی جوس نکالا ہوا ہے خریدہ ہوا ہے یہ چاک کریں جوس کو کبھی لا رہا ہے احمد بھائی نا احمد بھائی جوس کبھی لا رہا ہے کیا بات ہے احمد بھائی تو ابھی ہمارا گلاس کی طرح ہے اچھا اتنے بھی آتا یہ چاکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن مجد آرہا تینکیو احمد بھائی بات بھی لا دو تینکیو حسن بھائی آج تینکیو احمد بھائی کمال ہی کرتا کمال ہی کرتا یار جوس پہ لاتا یار جنب ربڑی آلے کیا بات ہے احمد بھائی یار اتنا خرچہ کرنے لگے ہو پہی پٹی شٹی تو نہیں کھاٹی سبزی میں مجھے لگتا ہے یہ سبزی سے پٹی لگیا ہے مجھے لگتا ہے دوائیاں نے پیسے آلی اپنے کیلتو آلی انہیں گے میڈیجل سٹور باندھ مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپس دیگالا انہیں سبزی خرچہ کتاب نے ہوتا ہے پورے تیر پیدا گولے خواہے نے احمد ہے چکوانا رہی تھا تنڈان بھی لایتا ہے کے ساتھ میں کہتا ہوں میرے تقریبن زیادہ وقت انہیں ساتھ ہی گھتا ہے ایسے نا آپ کچھ کہنا چاہیں گے احمد بھائی ادھر آ دیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے کچھ گرمی دستکی اچھو پیٹ کرو گرمی بہت زیادہ بھائی اتنی گرمی زیادہ کہ مجھے تو پیت نکلا گیا اور پیت میں کہتا ہوں اچھے خاص ہی نہیں کمر پہ بھی کدھر جانے آپ جدر حسن بھائی کو گا ادھر جامان گئے یا جدر تم تو چیک کریں اسلام کون اید ہمارا بیوٹی کم آشان تو اب ہم نے اید ملی ہے مسٹر محمد جبار صاحب سے یہ ہمارے حمزائیں ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے دوست عویس کے فادر ہیں مطلب ابو جان کیسے مزا ہے ملکے یہ ہمارے بہت ہی اچھے میں کہتا ہوں ہمسائے ہیں نیک بزرگ ہیں خاص کر ہمسائیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ایسے نا تو ابھی اس وقت گھر میں مہمان آئے ہو ہم جا رہے ہیں جب بوتل لینے ایک سپریٹ کی سپریٹ بوتل لینے جا رہے ہیں تو بزارہ بھی داخل ہو چکے ہیں بوتل لے آئے ہیں اور اس وقت کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں تھوڑا سا تیز چلنا پڑے گا کیونکہ ہمیں دیر ہو چکی ہے بہت زیادہ تو حسین بھائی تھوڑا سا سپریٹ گینجے یار اور یہ دیکھیں یہ ہے جی ادھاناکی مارکٹ اور یہ نیو دکھانے بن رہی ہے پیچھے سے سٹارٹ نہیں ہے یہاں تک کتن دکھانے ہیں تقریباً چھار پانچ ہیں چھے 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 ایک تو گھر والی نا کام بہت کہتے ہیں ابھی بوتل لے گئے گئے تھے پھر دوارہ جی برف کارڈر دے دیا اور یہ اب اس کے گھر والے میں مطلب ہے اس کے جو دوست ہے نا کیا نام ہے شہی بھائی تو اس نے مو بھائی ہے جی برف تو ہمارے دوست کچھ ہے جو شہری کی مسجد کے پاس ہمارے انظار کر رہے ہیں ہم نے جانا تھا کدھر کبھر ڈی پہ کدھر جانا ہے انہتر چاکوری ہے نا انہتر چاکوری ہے جی انہتر چاکوری ہے جی انہتر جانا ہے تو سامنے کھڑے ہیں دوست تو اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ سپیڈ کھینج اور تیز اور تیز ہو اور تیز ہو وہ دیکھا سامنے کھڑے ہیں تو ابھی ان کے پاس جا کے پھر گفشپ کر دیں تو گائز دیکھیں ہم نے سپیڈ بہت تیزی سے کھینجی ہے اور وہ سامنے اکیل بھائی کھڑے ہیں یہ چاک کریں یہ ہمارے بڑا بیس بری سے انجاز کر رہے ہیں انہتر گصہ آ رہا کیوں اتنی دیر کر دیا ہے تو وہ دیکھیں انہوں نے نا فارش ہو رہی تھی بہت کر رہے ہیں تو اب ہم جا رہے ہیں جی انہتر چک اور یہ ہمارے بہتی پیارے دوست میسٹر محمد اکیل احمد صاحب ماشاء اللہ کلے سوڑنا لاغ رہے ہیں داڑی جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں بلکل اسٹیشن کے پاس سامنے اسٹیشن ہے اور حسن بھائی کیا ہوگے آپ کو کیوں سوچوں میں گم ہوگی اچھی بھلی دیر ہوگی کوئی تھوڑی بہتی دیر نہیں ہوئی تو گائز چیک کریں موسم کتنا پیارا ہوا پڑا ہے سبحان اللہ میں کہتا ہوں ایسا موسم کبھی کبھی ہوتا ہے فیروزے میں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ دھوب ہوتی ہے روشبے اور ہم ایسے بیٹھے ہوتے ہیں سر پکڑ کے یار دھوب ہوتا ہے دھوب ہوتا ہے اور جس کو پیت نکلی ہو اس کا تا ہو گیا نا کبھاڑا گلہ بیٹھ گیا ہے میرا بول بول تو گائز ہم آپ کو ملواتے ہیں مسٹر محمد سکندر بھائی کیا حال ہے سکندر بھائی الحمدللہ تو یہ ٹھیک ہے آپ کی اور کیا کر رہے ہیں بس ایسے بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں تو یہ بھائی ادھر بیٹھ کے گیم شیم کھیل رہے ہیں اور وہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست یہ چیک کریں السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ہو الحمدللہ اور الحمدللہ بڑی والے میچ پہ جانا ہے ادھر انتر چیک میں ہو رہا ہے نشتہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں جانا نشتہ تو اب ہم جاتے ہیں وہ ہمارے دوست ادھر پہنچ گئے ہیں بھاگے بھائی تو ہم پہنچ چکے ہیں ان کے پاس وہ چیک کر ایک اور دوست ہمارے مسٹر محمد حریص حریص اور یوسف حریص کے یوسف تو گائز پریشر میں مجھے نام سے سے نکل گیا ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں یہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے ویلوگ میں آتے ہیں اور بھائی تبھی ٹھیک ہے اید کیسے گزری آپ کی باز کرانٹ سے گزری ہے کرانٹ سے خیریص کیا ہوا کھرانٹ لگیا ہوئے 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 یہ سوارا کہہ گتا ہوں گی صحیح ہے بھائی تبھی ہا ٹھیک کھل ہوا ہے کچھ ٹھیک ہے تو اکیل بھائی اپنے دوستوں سے ملنے لگی ہیں یہ دیکھیں چیک کریں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ فوجی ہیں اسلام علیکم کیا ہوا بھائی ٹھیک ہے تو یہ بھائی فوجی ہیں ماشاءاللہ اور وہ حسن بھائی ہے اتنی دیر لگا دیا ہم اس کے انتظار کر گیا کتنی دیر ہے یار تمہیں کہ پج کے آجا اے آجا چھتیا تو دیکھیں آپ حسن بھائی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں سپیڑ ہے بیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے اور یہ پہنچ چکے ہیں شکرہ تم آگئے ہیں میرے دل کھا دے ان کو یاد آگیا ملنا بھی تھا تو اب یہ ملنے لگی ہیں کونسی کا کار کار رہے ہیں اب ہم نتر چاہ کے بلکل قریب پہنچ گیا ہیں اور اس کو وہی بیماری ہے فون والی وہ فون پہ پھر بھی لگا ہوا ہے بس میمان آگے بہان نہیں دیکھو اس کے کیسے ہیں تیرے انظار کر رہے ہیں چھٹکے جانے تو بیسے چھٹا جاب بھانے تھے نا مار ہمارا 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 گلگرہ میری گلگرہ افسوس ہے دو سمجھ نراز ہو گیا ہوں میں تم سے ہمارا 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 سیریئے چلے ہیں ہمارا کچھی اینجا باہ میں ملینا ایک اوہ ایک اوہ رستے سے چھٹکے جا رہے ہیں افسوس ہے دیسے میں ہمارا 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 میں ہمارا 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 دیار ہے ہمارا موسم انوائنمنٹ کیا بات ہے اکیل بھائی نے ایک اور لذب بتایا ہے انوائنمنٹ شگر لگانے کیلئے کرتے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں ماشاءاللہ کی طرح سبحاناللہ اور یہ حسن بھائی اور یہ کیل بھائی تو گائز ہم ملتے ہیں سیدھا کدھر کبڑڈی ملتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اکیل بھائی آخر کار ہم پہنچ چکے ہیں کبڑڈی کے گراؤنڈ میں سامنے میچ ہو رہا ہے اور یہ چیک کریں مسافر کیسے سپیڈ پہنچ رہے ہیں اور بہت زیادہ راش ہے در میں کہتا ہوں تقریباً تقریباً ادھر ایک ہزار عوام ہوگی اور یہ دیکھیں کتنے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کبڑڈی کے گراؤنڈ میں آخر کار پہنچ گے پیدل آیا نا تقریباً ہمیں آدھا گھنٹہ لگیا ہے دیکھیں سارے ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں تو اب ہم میچ دکھاتے ہیں آپ کو ایسے نہ ہو کہ ہم میرے ہی میچ بنا دیں چلو بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ابھی چاول لے آو ہم نے کھانے آئے بھائی جلدی کرو میں باغ جاتا ہوں اے آج ہو کوئی چاول لے آو نہیں آرہا کوئی یہ بچہ دیکھیں یہ بھی کبڑڈی کا پلیئر بنے گا بڑا ہوگی انشاءاللہ تو ہمارے شہر میں کبڑڈی بہت زیادہ شوق سے کھیلی جاتی ہے اور دیکھی بھی جاتی ہے میں کہتا ہوں کرکڑ میچ ہونا اتنا راشنی ہوتا ہے پروٹو بال میچ ہو اتنا راشنی ہوتا ہے لیکن کبڑڈی کا میچ ہو تو عوام نہ ہے ایسا ہوں نہیں سکتا بہت راشنی ہوتا ہے تو خیر ادھر احتیاط بھی بہت زیادہ کرتے ہیں آچھا یہ سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے ڈنڈا اٹھا کے تو چیک کر لیں اس کو بھی یہ بھی اپنی نظم و ضبط کے لحاظ سے باہر ہی بیٹھا ہے ایسے نہیں کہ باہر کھڑاؤ اندر کھڑاؤ اور باہر ایسے کہیں چلاہو کہ بھائی سیڈ ویڈو اب یہ جاپ ہیڈ نے جاپا ڈالا ہے اور یہ بھاگا رہا ہے اور یہ پکڑا گیا اس نے نکل جائے نکل جائے بھاغ 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 تھوڑا صوف لگا گیا ہمت کر ہمت کر بھاغ بھاغ کی بھائی眼 سے fil장 ہے کخل القلی پر یار جل دی سی کا huge left اکسین Brend اپنے دوست کو ڈھونڈ لیا دیکھ ادھر نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا دیکھ لیا اچھا یہ چیک کریں حسن اور اکیلام صاحب تو اب ایسا کرتے ہیں ہم آپ لوگوں کو ٹرافی چیک کرواتے ہیں جو جیتے گا اس کو کون سی ٹرافی ملے گی یہ سامنے رکھی ہے جی یہ ٹرافی ہے جو جیتے گا اس کو ملے گی اب ادھر ہمارے ایک دوست کھڑا ہے اس کو دکھاتا ہوں مینو ہے دس پلیس ہی تھی کی کر رہا ڈانیوں ہاں ہم پر پچھلا آئے ہیں تو خیر وہ دیکھیں بھائی جھاپا ڈال دیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے مقابلے میں کامیاب ہو پاتا ہے کہ نہیں اب یہ کوشش کر رہا ہے دوسری طرف جانے کی تو دیکھتے ہیں اب یہ نکل گیا تو یہ کامیاب ہو گیا نکل گیا تو میں نے اپنے دوست پر پوچھا میں کہ یہ پلیس والی بات کیوں کیا آپ نے وہ کہتا ہے کہ یار جب بھی کوئی 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 بڑی میچ کرکٹ میچ یا فوٹو بال میچ ہوتا ہے نا تو پہلے اجازت لینے پڑتی ہے کہ ہم نے اس گراؤنڈ میں میچ کرانا تو انہوں نے اجازت لی لیکن اجازت نہیں ملی تو اس وجہ سے پولیس والوں کا چھاپہ ڈال سکتا ہے تو خیر گائز تو پھر نہیں کرنا چاہیے تھا میچ اگر کر رہے ہیں تو پھر اللہ کرے بیچ جائیں کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو تو خیر ان کے بردی پلیروں کی ہمتانا کتا ہے موسیقا 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 تو گائز ادھر بہت زیادہ شغل ملہ ہونا تھا کمینٹری وغیرہ ہونی تھی پولیس بغیرہ آنے کا خطرہ تھا انہوں نے اجازت نہیں دی کہ میچ ادھر کرا ہوا آپ لوگ تو اس کی وجہ سے کمینٹری وغیرہ نہیں ہوئی اور آرام سے میچ کیا گیا جیسے انعامات تقسیم کی گیا آپ لوگوں نے دیکھیں یہ ہیں تو کدر گئے وہ سامنے تو جو ٹیم جیتی ہے وہ ہمارے فیروزہ کی جیتی ہے اور سامنے وہ دیکھیں اپنے نے ٹرافی اٹھائی ہوئی ہے یہ چیک ماشاءاللہ کنے زبردست پلمانہ میں نے بھی آج پتا چلیا حظن بھائی آپ کو بھی آج پتا چلیا فیروزہ میں بھی پیلوان ہے ماشاءاللہ تو غیر گائز آج کا دن ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور ادھر ہی ہے تو چیک کریں شہری شہری بھائی ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں تو چیک کریں سب سے پہلے شہری بھائی کی پاڑی آیا ہے آیا ہے آیا ہے اوپر اٹھائیں تو ہمارے شہری بھائی بیسے تو بہت بڑے پہلوان ہیں لیکن پولیس والے سے ڈر رہے ہیں یہ چیک کریں تو نکل ہونڈ سکتے ہیں تو خیر گائز میچ بہت اچھا ہوا زبردش تو ہی جاری بھلا اس کا ہمینٹ کریں آپ کے لابیت بھائی بھائی ویڈیو باندھ کریں تو کسی آ رہی ہے باندھ کریں باندھ موبائل بھائی آپ کو بتا ہے ایسے چھو چھپا کے ہوگا ہے وہ گانا یاد آرہا مجھے کار ہی رہی کار ہی رہی کار ہی رہی بارنامی کار ہی رہی تینوں دو دج میں نے گانا نہیں یاد آرہا میں نے گانا نہیں یاد آرہا یار یہ غلط کرتے ہیں تو اچھانک سے میچ پہ چھاپا پڑا ہے سامنے پولیس آ چکی ہے اور کبڑڈی کے پلیر سامنے بھاگ چکی ہے میں نے ڈالا ہی چکے ہیں میں نے ڈالا ہی چک ساکتے ہیں میں نے کبڑڈی خیٹیا ہے وہاں تو خیر گائز عوام چیک کریں کتنی ہی زیادہ میں جاتا ہوں بہت زیادہ راجتا ہے تقریبا ایک ہزار عوام تھی تو بہت زیادہ شغل ملا لگا ہے اور بھائی اکیل ہمارا انظار کر رہے ہیں کہتے ہیں یار چلیں اکرام بھائی ابھی تقریبا مغرب کا وقت ہے اور ہم بیٹھے ہیں شیو بھال رکھا باشدہ انہوں نے ہماری دعوت کی لیا تھوڑی دیر میں ادھر کھانا چھانا لگ جائے گا اچھا تو ادھر بیٹھے ہیں میرے دوست شہدشاہ صاحب تو انہوں نے پوچھا کہ اکرام بھائی آپ کی چینل کا نام کیا ہے میں کہ اکرام فرحاد میں کہا آپ کو موبائل کی در ہے انہوں نے جیب سے نکالا تو جیب سے جیسے نکالا میں نے دیکھا کیونکہ ہاں آئی فون اکو ہے تو غیر قائد نام کیا جانا کہ اکرام فرحاد لیکن اس موبائل پر سرچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھوٹا موبائل ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کیا نام ہے بھائی آپ کا سجاد بھائی ایک بڑی کے بہت ان مان اتتانے پلئیر ہیں ابھی ابھی ایک بڑی کھیل کر آ رہے ہیں تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ خانے پر ہمارا نا ایک دو سنی نہ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے تو ابھی ویڈیو بنانے کا ہمیں مزہ نہیں آ رہا تو ادھر یہ the end اوکی اللہ حافظ لیوی جویل ملتے ہیں کر کر زیزی جب عقل عقل اللہ بہترین